اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام ہمارا ایمان چینل میں ہم آپ کو حشا مدید کہتی ہیں اپنی دنیاوی زنگی کو گزارنے کے لیے حملہ خوں وظائف کرتے ہیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے مشکل کا حل ڈونتے ہیں اپنے ذاتی تجربات ایسے کرتے ہیں کہ وظائف کا سہارہ لیتے ہیں اور زنگی گزارنے کے لیے مشکلات کو دور کرنے کے لیے دلی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کرتے ہیں ان تمام تر کوششوں کو ایک سائیڈ پہ کرتے ہوئے اگر ہم یہ کوشش کرے کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سور جائے گی اپنے رب کو راضی کیجئے اپنے رب کو منائیے کچھ ایسے عمل کیجئے جو کہ آخرت میں آپ کے کام آسکے کچھ ایسا کیجئے کہ زنگی کی پریشانی بھی دور ہو جائے دکھ تکلیفیں پریشانیاں بھی دور ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والی زنگی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی ہمیشہ قائم رہنے والی زنگی جو ہماری آخرت کی زنگی ہے جو کہ ان لیمیٹڈ ہے جس میں موت بھی نہیں ہے اس زنگی کو ہم کیسے سمارے اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہئے آج آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا چھوٹا سا عمل لے کر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ عزوجل اپنی آخرت کی زنگی کو سمار لیں گے سورہ احلاس قرآن پا کی چھوٹی سی سورت ہے کن ہوا اللہ احد اللہ السامد لم یلت ولم یولت ولم یکن لہو کفوان احد اس چھوٹی سی سورت کے بے شمار فوائد ہیں لیکن ایک فائدہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو شہ سورہ احلاس کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام یعنی ہنڈرڈ بار آپ صبح کے ٹائم اور ہنڈرڈ آئم ہی آپ شام کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزو جل آپ کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شامل کر دیے جائیں گے اولو آہی دروش شریف کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کو اگر آپ اپنے لیے اپنی ذات کے لیے اپنی آہرت کو سمارنے کے لیے ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ عزو جل اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اتنی ہیں کہ جب آپ دنیا پانی سے تشریف لے جا رہے ہوں گے تو ستر ہزار فرشتوں کا ساتھ آپ کے ساتھ مقرر کر دیا جائے گا اللہ تبارک وطاللہ آپ کو مجھے ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر تو لازمی کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ